سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تقریباً تین سال پہلے امران نیازی کے بارے میں جو بات میں نے کہی تھی آج پاکستان کے سب سے بڑے ادارے نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ امران نیازی جو ہے یہ دو نمبر آدمی ہیں یہ کرپٹ آدمی ہیں اور یہ اقتدار کا بھکا آدمی ہیں اس کے علاوہ نہ اس کو عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے نہ ملک کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے اس کو اقتدار ملنا چاہیے رات کو پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے صبح اٹھ کے آنکھیں دکھاتا ہے یہ اس کی دوگلی پلیسی جو ہے وہ آج پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے یہ بچوں کو گمراہ کر رہا ہے اور فیصل وارڈا نے کل میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل قوم کے سامنے اس کا اصل چہرہ رکھ دیا ہے اور قوم کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک خونی کھیل کھیلنے جا رہا ہے پہلے اس نے سائفر پہ بھی کہا کہ اس سے ہم کھیلیں گے اس کا بھی آج ایک اہم ادارے میں بڑا کلیر کر دیا ہے کہ اس نے خود آرمی چیف کو کہا تھا کہ سائفر کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کے کچھ دنوں بعد جلسے میں اس نے لرا کے اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی میں اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس دو نمبر آدمی سے بچیں یہ آپ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے آپ کی لاشوں پہ سے گزر کے اقتدار کی سیڑھیوں تک جانا چاہتا ہے خدا رہا اس سے بچیں یہ ملک کا امدرد بھی نہیں ہے اور آپ کا امدرد بھی نہیں ہے یہ کسی ادارے کا ترام نہیں کرتا کسی ادارے کو مانتا نہیں اس میں بہت زیادہ غرور ہے اور بہت زیادہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا غرور اور تکبر توڑ رہا ہے اور مزید توڑے گا انشاءاللہ یہ شخص کل لانگ مار جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس میں کچھ لاشیں گریں تو میں آج آپ کے ذریعے فیصلہ بات کے میڈیا کے ذریعے پوری قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل اس کے لانگ مارچ میں بلکل شرکت نہ کریں کیونکہ اس کا لانگ مارچ یہ جو جہاد کہتا ہے اور یہ جو حلف لیتا ہے یہ نوجوانوں کو گبراہ کر کے لاشیں گرانا چاہتا ہے اور ان لاشوں کے پیسے گزر کے اقتدار کے عوان تک جانا چاہتا ہے جس کی ہرگز کوئی ادارہ اس کو اجازت نہیں دے گا موسیقی